اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آپ کا میرا پروگرام پسند کرنے کا شکریہ دوستوں میرا پروگرام یہ چینل بنانے کا مقصد کچھ ارننگ کرنا نہیں بلکہ اسلامی مستند اور منفرد معلومات آپ لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ میرے لئے اس کا میاں سانے کرے اور اسے میرے لئے بخشش اور نجات کیا اور آپ سب کے لئے بھی ذریعہ بنائے آمین تو دوستوں آج ہم بات کریں گے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کی حضرت نائلہ بنت فرافسہ کی شادی کے متعلق دوستوں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سے ہوئی جب کے بعد دیکھ رہے اسی بنا پر انہیں زنورین کا خطاب لقب دیا گیا حضرت عثمان ہمارے خلیفہ سوریم کہلاتے ہیں جو تیسرے خلیفہ ہیں حضرت سعید بن آس عمری رضی اللہ تعالی عنہ اور جب حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوفے کے گورنر مقرر ہوئے انہوں نے قبیلہ بنو قلب کے خاتون ہند بن فرافسہ کے ساتھ شادی کر لی یہ خبر جب حضرت عمر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ نے یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ حضرت سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دور اندیش دانشور اور صاحب برائے ہیں ان در چیزوں کے انتخاب میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہیں انہوں نے جس خانداد میں شادی کی ہے یقیناً یہ اچھا انتخاب ہوگا لہٰذا انہوں نے اپنے گورنر کی طرف یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے قبیلہ بنو قلب کی کسی خاتون کے ساتھ شادی کی ہے مجھے اس خاندان کے بعدے میں تفصیلات سے ضرور آگاہ کریں حضرت سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر الفاظ میں خط کا جواب دیا کہ میں نے فرافسہ بن احوص کی دختر سے شادی کی ہے والسلام یہ خط جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو سمجھ گئے کہ اس قبیلے کے لوگ واقعی بہت سی خوبیوں کے مالک ہوں گے آپ نے خط لکھا کہ دیکھئے ان سے بات کریں کہ اگر انہیں پسند ہو تو وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں حضرت سعید بن آس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سسر فرافسہ تک امیر المومنین کا پیغام پہنچایا لہذا نائلہ کے بھائی نے بخشی اپنی ہمشیرہ کا ولی بنتے ہوئے ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور انہیں مدینہ مرورہ پہنچانے کے لیے خود ان کے ساتھ روانہ ہوا تاکہ اسے امیر المومنین حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا آئے فرافسہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت جو نصیحتیں کی وہ تاریخ کی کتابوں میں بھی سنہری حروف کے معنی چمکتی ہے اس نے کہا اپنی بیٹی حضرت نائلہ سے میری پیاری بیٹی تم قریشی خواتین کے ہاں جا رہی ہو وہ خوشبو کا بہت استعمال کرتی ہے دو باتوں کا خیال رکھنا سلمہ اور پانی کے استعمال کو نہ بھولنا آنکھوں میں سلمہ لگائے رکھنا اور غسل کا باقاعدگی سے احتمام کرنا دیکھنا پانی سے بھر کر بدن کو ساف سترا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں نائلہ نے اپنے والد کی نصیحت کو پلے بان لیا اس لیے وہ روح کے ساتھ ساتھ اپنی جسپانی غلازت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اب جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو ان کے حسن و جمال عدب و احترام اور فصاحت و بلاغت نے آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میں نے نائلہ کو بہت زیادہ اقرمند سلیقہ شعار اور وفا شعار وفادار پایا اس نے میرے تمام آساب کو بھی اپنے گفت میں لے رکھا ہے اور میری عقل و دانش پر وہ حاوی دکھائی دیتی ہے وفا شعاری حمدردی غمگساری اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے حضرت نائلہ بڑے آلہ و عرفہ اور اہم مقام مرتبے پر فائز دکھائی دیتی ہیں یہ بڑی جلیل قدر اور عظیم المرتبت نامی خاتون تھی سن پینتیس ہجری کے دن حضرت نائلہ نے ایسا طرز امن اختیار کیا جو ان کی عیسیٰ قربانی وفاداری اور بہادری پر دلارت کرتا تھا جب مدینہ بنورہ میں ہنگام آرائی کرنے والے دیوار پھلانگ کر امیر المومنین کے گھر اتر آئے وٹر تلواریں لے کر ان کی طرف بڑھے تو حضرت نائلہ اپنے عظیم شوہر کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ لپٹ گئیں ایک مبخت نے تلوار کا وار کیا جس سے حضرت عثمان کا ہاتھ زخمی ہو گیا یہ وہ پہلا مبارک ہاتھ تھا جس نے قرآن حکیم لکھنے کی سعادت حاصل کی ہاتھ سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ اس آیت کریمہ پر گیرہ فَصَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ ہم دعاوروں میں سے ایک دوسرا شخص برحنہ شمشیر لیا آئے گے بڑھا حضرت نائلہ اسے روکنے کے لیے سامنے آئیں اور اس کی تلوار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اس نہنجال نے تلوار کو جھٹکا دیا جس سے نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ہاتھ سے چودہ ہو گئیں پھر اس کمبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تلوار کا ایک زوردار وال کیا جس سے حضرت عثمان جام شہدت نوش کر گئے یہ اندوناک واقعہ جمعے کے دن صبح کے وقت رونما ہوا دن بھر آپ کے جسد اتھر کو دہشت گردوں کے شور و غوغا کی بنا پر دفن نہ کیا جا سکا آپ کی دو بیویاں نائلہ اور ام البنین جنت اینیابین حسن بھی استراری حالت میں شریک ہوئیں انہوں نے قبر میں اترنے والوں کو لہت بنانے اور اس میں اتارنے کی رہنمائی کی دفن کرنے کے بعد قبر کو بے رشان کر دیا اور وہاں سے چلے گئے مستجاب الدعا ابن عساکر اپنے شیخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا وہاں ایک اندھا شخص تواف کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ دعا کر رہا تھا کہ الہی مجھے بخش دے لیکن میرا خیال ہے کہ تو مجھے بخشے گا نہیں میں نے کہا ارے تو اللہ سے درتا نہیں اس نے کہا میری کہانی بھی عجیب ہے میں نے اور میرے ساتھی نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم دونوں عثمان کے چہرے پر اس وقت تھپڑ ماریں گے جب انہیں شہید کر دیا جائے گا قتل کے روز جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان کا سر ان کی بیوی نائلہ کی گود میں تھا میرے ساتھی نے حضرت نائلہ سے کہا حضرت عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ اس نے کہا کیوں میرے بدبخت ساتھی نے کہا کہ میں ان کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی نیت کی ہوئی ہے ان کی بیوی نائلہ نے کہا جانتے ہو یہ وہ ہستی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے رکھی ہے وہ بات سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چل گیا لیکن میں اپنے ارادے سے بازنا آیا اور حضرت عثمان کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا نائلہ نے یہ منظر دیکھتے ہی مجھے کہا تیرا ستی اناس ہو اللہ تیرا ہاتھ خوشک کر دے تو اندھا ہو جائے وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں ابھی ان کے گھر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ میرا وہ ہاتھ فوراں سوک گیا جس سے تھپڑ مارا تھا اور اسی وقت میری نظر جاتی رہی اور میں اندھا ہو گیا اسی لئے میرا خیال ہے کہ اللہ میرا گناہ نہیں بخشے گا نائلہ بن تفرافصہ کو وفداری کے حوالے سے ضرب المثل کے طور پر جانا جاتا ہے وہ بری دانشور بہادر دانا فرسی و بلیخ خاتون تھی اللہ تعالیٰ کروڑ و رحمت نازل فرمائے آپ پر اور آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا پری اس پروگرام بسند آئے ہو تو کمنٹس میں اپنے رائے دینا نہیں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے کمنٹس میں رائے دیئے اور پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ